بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے میں ہوں شیخ عباس اور آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ایک دفعہ پھر ڈاک صاحب کے پاس موجود ہیں ڈاک صاحب سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور آج کی جو ویڈیو کا جو ٹاپک ہے بکروں کو خرسی کس طرح کیا جاتا ہے اس بارے میں ڈاک صاحب سے پوچھیں گے سب سے پہلے لو ہمارے نیو ویورز کے لیے ایک دفعہ اپنا تاروخ کروا دیں میرا نام ہے نای محمد اور مجھے دس بارہ سال ہو گئے اس میں پریکٹس کرتے ہو گئے اور میں نے ایل ایڈی کی ہے بہت دن جی کے یونیسٹی سے لائف سرکسٹیشن کی ڈگری لگ ہوئی ہے اور ای آئی ٹی کی ہے آرٹیفیشل انسیمنیشن ٹیکنیشن چولیستان ورٹنیری یونیسٹی بہت دور ماشاءاللہ اچھا ڈاک صاحب ہمارے کچھ ویورز ہیں آپ کی پچھلی ویڈیوز انہوں نے دیکھ کر ہمیں یہ کمنٹ کی ہے ہم سے پوچھا انہوں نے کہ بکرے کو خسی کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کون سا ہے دیکھیں یہ بڑی اچھا ایک سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بکرے پال رہے ہیں اس میں سب سے بڑا اس چیز کا بڑا قدار ہے لوگ جو اپنے جانوروں کو جتنی خوراہ کھلاتے ہیں وہ ان کے جانوروں کو لگ نہیں رہی ہوتی بیسیکلی کیا ہوتا ہے جس میں جانوروں کو خوراہ کھلاتے ہیں وہ جو ہے جھرنا شروع کر دیتا ہے پشاب بار بار کرتا ہے اس کے سپرم جو ہے وہ کنٹینویس کو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں وہ جب اس طرح کا جھرنا شروع کر دیتا ہے جو بھی جانور چاہے بکرہ ہے یا بڑا ہے اس وقت ہم بکروں کی بات کر رہے ہیں تو میں بکروں کے مطالقہ آپ کو ساری بات ہوتا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جانور ہوتے ہیں جو بکرے ہوتے ہیں وہ پھر اپنا ویٹ گین نہیں کرتے ایسے یہ اس کو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ان کو انجیکشن لگاتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ جو ایک اکثر انجیکشن یوز کر رہے ہیں پاکستان میں وہ ایک فیمیلہ کا انجیکشن آتا ہے جو کہ انسانوں میں بھی لگتا ہے یہ ہم لوگ لگا دیتے ہیں اس کو تین مہینے کے لیے جب تین مہینے کے لیے ہم انجیکشن لگاتے ہیں تو وہ جو ہےنا تین مہینے کے لیے بکرہ جو ہےنا جھرنا چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہوگی لیکن اس سے لاؤس کیا ہوتا ہے نقصان سب سے بڑا اس میں یہ ہے کہ وہ جانور اپنا ویٹ گین نہیں کرتا بلکہ جس ویٹ پہ وہ کھڑا ہوتا ہے اس ویٹ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے لاؤس آف اپیٹائیڈ میں چلا جاتا ہے کھانا پینا کم کر دیتا ہے اس ٹیک کے لگانے سے دوسرا ایک بات یہ ہے کہ جو آپ کا اگر ہم اس سے کرتے ہیں مشین سے مشین سے کھسی کرنا بڑا اچھا طریقہ ہے ریکمنڈڈ ہے اس پہ انجیکشن لگانے پہ بین ہے انجیکشن لگانے پہ بین ہے وہ بیسیکلی نہیں لگانا چاہیے لیکن وہ عید کے دنوں میں لوگ اس کو لگا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا گوشت پھر مزیدار نہیں رہتا ہے کھانے کے قابل نہیں رہتا ہوں ٹیک ہے جو مشین سے کیا جاتا ہے وہ پروپر رہ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب ٹیسٹیز جو ہیں ٹیک ہے وہ جب سو جاتے ہیں ان کو ٹھنڈے پانی برف والا پانی اس کا اندر لگانا ہوتا ہے ٹیک ہے تو آئس 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 وہ سکڑ جاتے ہیں اور وہ بکرا جو ہے وہ تازنگی کے لیے نورمل ہو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا بیسیکلی اس کو جو یہ کھسی کرتے ہیں کارس ٹیٹرڈ یہ کارس ٹیشن کی طرف اس لیے جاتے ہیں ہم کہ جانور جو ہے اپنا ویڈ بڑھائے ریزن یہی ہے کہ ہم انہیں کھلائیں کم وزن زیادہ ملیں یہی ہے نا اب اس کو کون سے موسم میں کرانا چاہیے کھسی کھسی ہمیں کرانا چاہیے اکتوبر یا نومبر میں یا کرانا چاہیے مارچ اور اپریل کے درمیان مارچ فروری کے اینڈ مارچ اپریل ایسے کر کے ان دن اس طرح بکرے کی عمر کتنی ہوں نہیں چاہیے وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو لیکن تھوڑے سے اس میں بات رہتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ان دونوں میں سے اکتوبر نومبر میں سے اور مارچ اپریل میں سے جو مہینہ زیادہ بہتر ہے بکروں کے لیے وہ مارچ اپریل ہے کیونکہ جو آنر بکر ہوتا ہے وہ سردی کو ایکٹیولی برداشت کرتا ہے جو اگر ہم خسی بکرے کو لے ہیں تو وہ سردی اتنی اچھی برداشت نہیں کرتا تو وہ ہم خسی تو کر دیں گے ہو بھی جائے گا لیکن وہ سردی کو برداشت نہیں کر سکے اب آپ کا سوال کہ بھئی کونسی عمر میں کرنا چاہیے دیکھیں جی اس کے لیے بسیکلی تو ریکمنڈڈ ہے کہ بکرہ جب دو دانت ہو جائے بکرہ دو دانت ہو جائے تب اس کو کریں اچھا اس کی ریزن ایک تو وہ ہائٹ پوری کر لیتا ہے اپنی لمبائی پوری کر لیتا ہے جو جو چیز اس کے اندر اس کے جینز میں جنیٹکس موجود ہیں وہ اپنی جنیٹکس کے حساب سے پوری کر لیتا ہے اگر آپ اس کو کھیرہ جب جانور ہے اس سے پہلے کر دیتے ہیں تو وہ پھر اپنے جس سیج پہ ہوتا ہے وہ گروہ تھوڑی سی سلو کر جاتا ہے لیکن صحیح رہتا ہے اچھا اب ایشو کیا ہے اس کے اندر جو میں مین بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانی پہ دوندہ جانور لگتا ہے قربانی پہ ہر بندہ دوندہ لیتا ہے اب ہم اگر دوندے کے بعد اس کو وہ کریں تو اس کا بریکٹ نہیں ہے ہمیں وہ اس کا لوس آتا ہے اب اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چھے سے آٹھ مہینے کے درمیان آپ اس کو پروپرلی خسی کر دیں اب کچھ ایک اور بھی چیز ہے کہ خسی کرنے کے دورانہ ہمارے میرے کلیگ ہیں پیکٹیشنر حضرات کچھ مسٹیکس کر جاتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مشین جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی جس وقت مشین لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو اس طرح سے کرب کر کے نکلے ہوتے ہیں میرے پاس مشین پڑی بھی ہے میں دکھاتا بھی ہوں یہ یہ ہے جی جس وقت ہم اس کو ایسے کر کے دباتے ہیں تو جو خال اس کی ادھر رہ جاتی ہے اوپر ادھر اوپر یہاں آ جاتی وہ خال کٹ جاتی ہے اس میں زخم ہو جائے گا ہم نے کیا کرنا ہے اس مشین کو یا تو یہ والے جو دو دندرے ہیں یہ والے یہ یہ لوہار کے پاس جا کے اس کو کٹوا دیں یہاں سے یہ سائیڈ والے کٹوا دیں یہ سائیڈ والے کٹوا دیں یہ پلین رکھیں اس کو ایسے بلکل پلین ہو اس کے اندر کپڑا رکھیں کپڑا رکھنے کے بعد پھر آپ اس کو رکھ کے اس کو پوری پروپر کاسٹیشن کر سکتے ہیں اچھا یہ ایک ہی دفعہ مشین لگانے میں بکرہ کسی ہو جائے گا نہیں اس میں یہ دو دفعہ کرتے ہیں آپ ایک دفعہ لگا دی ایک دفعہ دوسری رکھ کو لگا دی پھر لگانے کے بعد پھر دوبارہ سے وہ پروسس سٹارٹ کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے دوبارہ سے دوبارہ کتنے دن بعد نہیں نہیں اسی وقت دی اچھا اسی وقت دی اسی ٹائم ایک دفعہ لگایا ہاں جی لگایا پھر دوسری دوبارہ دوبارہ لگا دوبارہ لگا ٹھیک ہے وہ لگانے کے بعد آپ اس کو وہ کر دیں ہاں جی وہ کسی ہو گیا کوئی اشو نہیں ہے اچھا کسی کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ کل ہم نے اسے کسی کرنے کسی کرنے سے پہلے اس کو اوبر ڈائٹ کھلا دیں اچھا اوبر ڈائٹ کر دیں اسے اچھا خاصا کھلا پھلا دیں کیونکہ اس نے ایک سے ڈیڑھ دن کھانا نہیں آگے تاکہ اس کے پیٹ میں خوراک ہوگی وہ یا اس سے اس سے جذب ہوتی لے گی تاکہ اس کی صحت کو کوئی فرق نہیں اس میں یہ ہے کہ آپ جو جانور آپ کا پراپر طریقے سے کھسی بھی ہو جائے گا اور ایک ڈیڑھ دن بھی اسان نہیں سے نکال گا ملکہ ویک نہیں ہوگا جب یہ اس کے سوزش آجائے آپ اس کے نیچے جو انا وہ لگائیں تھنڈا پانی لگائیں برف کا تھنڈا یخ پانی لنا چاہیے موسم کوئی بھی ہو موسم کوئی بھی ہو آپ نے موسم سے نہیں گفرانا ٹھیک ہوگی ٹھنڈا پانی نیچے لگاتے رہنا ٹھیک ہوگی صرف ٹیسٹیز کی وہ آپ ایک جگ کے اندر ڈال لیں چھوٹا جگ لیں اس کے اندر ڈال لیں اور اسی کو اٹھا آگے پانی کو ان کے ٹیسٹیز ان کے اندر رکھر دیں ٹھیک ہے وہ تاکہ ان کی رگیں جو ہیں وہ سکڑیں یہ چیز ہوگی اب کیا ہے جس وقت یہ چیز کرنے اس کے بعد آپ نے لگاتار تین دن تین دن لگاتار آپ نے اس کو پین کلر لگانا ہے ٹھیک ہوگی ٹکلوران آپ یوز کرتے رہیں گے وہ اس کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ در سے ریلیس ریلیس دیتا ہے آپ نے جب جانور کھسی کر لینا ہے اس کو ونڈا جو ہے آٹھ سے دس دن کے لیے اس کا بند کرتے ہیں سبس چارے پہ آپ نے جانور کھسی ونڈا اوورال کھسی کرنے کے آٹھ دس دن تک بلکل بند صرف سبس چارے ٹھیک ہوگیا اور اس کے علاوہ درگ سب کوئی اور میڈیسن یا اس طرح کی نہیں ایسا نہیں ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی اگر اس طرح کا ایشو آ جاتا ہے جس کے اندر وہ کچھ زخم ہو گیا یا کچھ کیڑے پڑ گئے ہیں پھر اس کی اور آگے چیزیں ہیں وہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے اگر اس طریق پہ آ جاتا ہے تو پھر اس پہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو بنائیں گے دوسرے پوری پر بات کریں گے وہ ایک نیکس ٹاپک ہے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا سب بہت شکریہ مجھے جی تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اپنے دو شیخ عباس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ